کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ایران کے اندر ایک ایسا بھی سیگمنٹ موجود ہے which is like trigger happy ان کی وجہ سے یا کچھ انڈیا نے کوئی ایسی انٹیلیجنس شیرنگ کی ایران سے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں crop up ہوئیں کیا آپ کے گھر پہ کوئی حملہ کرتا ہے آپ کا کوئی فیملی میمبر وہاں پہ موجود ہو آپ اس کو کہیں گے تم ادھر ہی رکھو میں بات کرو اچھا آپ اس کی بات کریں تو سلالہ پہ کیا ہوا تھا ادھر آپ نے کیا کر لیا اچھا کچھ نہیں کر لیا تو بھی میں کچھ نہ کرتی نہیں نہیں یہ نہیں چاہتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں دیکھنا آپ کے ہمسایہ تبدیل نہیں ہوتے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھی ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھی ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات سے تو ملک نہیں چلتا چلتا ہے ملک آپ کے عقل اور دانش سے آپ کے ساتھ افغانستان کے جو حالات ہیں وہ خراب ہیں سے پہلے تو خوشخبری آپ کو یہ بتانی ہے کہ وہ تمام حضرات اور وہ خواتین جو یہ چاہتے تھے کہ یہ اب مزائل گرے ہیں کروز آیا ہے فلانا ہوا ہے ڈرون حملے ہوئے ہیں پاکستان بھی حملہ کر رہا ہے بھر دیکھتے ہیں تماشا دیکھتے ہیں ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں فورچنٹلی ہمارے تعلقات نہ ہندستان کے ساتھ آئیڈیل رہے ہیں نہ ایران کے ساتھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہندستان کو موقع مل گیا یہ ایران کو باور کرانے کا کہ جناب آپ یہاں ہم آپ کے ذریعے بناتے ہیں ہم انویسٹمنٹ بھی کریں گے اور انہوں نے کچھ انویسٹمنٹ کی بھی تھی افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ کیا ہیں آپ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات کیا ہیں اچھا ایک منت ایران آپ کے ساتھ نہیں نہیں دیکھیں نہیں وجہ کو چھوڑ دیجئے اب آپ یہ دیکھئے ایران کے ساتھ تعلقات ہوں گے خراب ہوں گے تو آپ کہاں پر سٹینڈ کریں گے جو بین الاقوامی سیاست ہے اس کی منافقت اور جو بہرہمی ہے وہ اتنی زیادہ بڑ چکی ہے ہمارے معاملات کے اوپر ان کو سامسونگ جاتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ مشرق کے وسطہ میں امن تباہ ہو رہا ہے فلسطین کہ ہندستان ہم سے بہت بڑا ملک ہے ان کی ہماری کئی جنگیں ہوئی ہیں اور انہوں نے دو مرتبہ یہ کوشش کی ہمارے ڈیٹیرنس کو بائی پاس کرنے کی اور یہ بتانے کے لئے کہ بڑا ملک ہے اور جب وہ چاہے وہ چر دوڑے گا ہم لوگ بڑے معصومانہ طریقوں سے ایسے سمجھتے ہیں کہ ملکوں کی دوستی ایسی ہوتی ہے جیسے انسانوں کی دوستی ہوتی ہے ملکوں کی ہوتے ہیں نیشنل انٹرس اور پاکستانیوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے نمسکار دوستو دوستو پاکستان اور ایران کے بیچ میں جو یہ چل رہے ہیں جو کنفلیکٹ چل رہے ہیں اس کے لئے کر پاکستانی میڈے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں بھارت کا ہاتھ ہے دوستو پاکستان پاکستان میں جب بھی اٹیک ہوتا ہے جب بھی وہاں پہ لوگ مارے جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے نام جو ہے وہ بھارت کا لے لی جاتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر بھارت کا نام وہ لے لیں گے تو پھر پاکستان کی پبلک ہم سے جو ہے وہ سوال ہی نہیں پوچھے کہ آخریکار ہماری آرمی کیا کر رہے تھے اور اس لئے اس بار بھی اس کنفلیکٹ کے پیچھے بھارت کا ہاتھ پتا جا رہے کیونکہ جب یہ حملہ پاکستان پہ ہوا تب اس جی سنکر جو ہمارے فورن منیشٹر ہیں وہ تہران جو ہے وہاں پہ موجود تھے تو دوستو کہنے کے اسی چیز کو لے کر جو پاکستانی میڈیا ہے وہ یہ نیوز بنانے کی کوشش کر رہے کہ جو ایران نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے اس میں بھارت کا ہاتھ ہے دوستو بھارت اور ایران کے بیچ میں جو دوستی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بہت اچھی ہے لیکن وہی پاکستان اور ایران کی دوستی ہے وہ آج پہلی بر خراب نہیں ہوئے وہ بہت پہلے سے ہی خراب تھی دوستو پاکستان کے جو ہمسایہ ملک ہے جو ان کے پڑوسی ملک ہے کسی بھی دیش کے ساتھ ان کی نہیں بلتی دوستو جب تالیبان کی گورنمنٹ افغانستان میں آئے تھی تب تو یہ لوگ بہت خوشیہ منا رہے تھے اور بول رہے تھے کہ اب ہماری گورنمنٹ آگئی ہے اور اب کچھ نہیں ہوگا جو بھارت ہے اس کو یہاں سے ہم نے نکال دیا لیکن اس کے بعد جب تالیبان ہے تو تالیبان نے ہی پاکستان پہ اٹیک کرنا ہے اور اب ایران کے ساتھ بھی ان کا جو کونفلکٹ ہے وہ جاری ہے بھارت کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو مطلب بہت پرانی جو چیزیں وہ چل رہی ہیں تو چلی بھی ہم چلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میٹے جو بھارت پہ کیسے روپ لگا رہا ہے اس کے یہ کہنا ہے کہ بھارت ہی سب چیزوں کے پیچھے ہیں مار کھانے کے لیے دیکھیں مار کھانے کے بات نہیں ہے پاکستان شروعات کس نے کیا ایران نے کی ایران کے طرف سے ہوا نا اس کو رسپونڈ کیا نا پاکستان نے رسپونڈ کیا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے جو تعلقات ہوتے ہیں دیکھنا ہمارا انڈیا کے ساتھ جگڑا ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات کشیدہ ہے اب ہم ایران کے ساتھ بھی حالات کشیدہ ہو جائیں گے تو ہمارے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا پہلے ہم معاشی طور پر تباہ ہیں اگر ہمارے ملک میں خدانہ خواستہ آپ کے ملک میں مذہبی منافرت بڑھ جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت بڑے صبر اور تحمل سے ہمیں کسی نے روکا تو نہیں نا کہ ہم جواب نہیں دے سکتے یا ہم جو جو ایک منٹ ایک منٹ ایک بات ذہن میں رکھیں بچہ جب ہم جواب دیں گے ہمیں اقل اور دانش سے کام لینے کی ضرورت ہے میں کہتا ہوں صبر اور تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے اب وزراء خارجے نے بات کی نا آپ نے خود اب کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس پشیدگی کو کام کریں گے جس وقت ہم ریسپانس پلان کریں اس دوران اگر ہمارا سفیر وہاں پہ موجود ہے تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا آپ خود سوچیں کہ ہم نے اپنا بندہ ان کے حوالے کر دیا اور پھر ہم نے ان پہ سٹرائک بیک دیا تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا ہمارے ایمبیسٹر کو وہاں پر یارغمال بنا لیں گے یا انہیں کو نقصان پہنچ جائیں گے اس طرح نہیں ہوتا دیکھیں میں صرف آپ کو سمجھانے کی بار بار یہ کوشش کر رہا ہوں دیکھیں پاکستان کو کس نے جواب دینے سے روک ہے ہم ایٹمی ملک ہیں نا ہم ایٹمی ملک ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انہوں نے کچھ کیا تو ہم ادھر سے جنگ دیشتے ہیں جنگ ہم تو پہلے ہی ہم تو پہلے سر جنگ کا شکار ہیں آپ کا کہا خیال ہے تینوں اپنے جو ہمسائیں ہیں ان کے ساتھ بگاڑ کر ہم آرام سے بہت گئے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ کسی جو ہمارا دشمن ملکہ اس کی سازش ہو کہ پاکستان اور ایران کو پھر لڑوا دیا جائے سازش کسی کی بھی ہماری ڈیٹرنس کو برقرار رکھنے کے یہ بہت جسری ہے کہ ہم اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں نہیں دفاع کا حق کون آپ سے چھین رہے ہیں مجھے یہ بتائیے آپ سے دفاع کا حق کون چھین رہے ہیں دفاع کا حق کسی نے چھین رہا آپ سے کوئی چھین سکتا ہے میں چلے امبیسٹر واپس آگے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آگے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے کو جذبات سے زیادہ اقل اور دانش سے اور صبر اور تحمل سے آپ کو نمیٹنے کی ضرورت ہے دیکھیں جو آپ شکر ہیں دفاع کا حق تو آپ کے پاس موجود ہے نا اس کا مطلب ہے آپ چاہتی ہیں ایٹم بھم وہاں پہ پھینک دیں یہ بھی تو ممکن ہے میں نے تو ایسا نہیں تھا میں نے تو ایک بار بھی ایسا نہیں تھا ہمیں تو یہ ایک امبیسٹر میں صرف پاکستان جو پاکستان کی گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں جو پاکستان کے حالات ہیں میں ان کو مدنظر رکھ کے ہوئے اپنا یہ تذیعہ دے رہا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب افغانستان جو کبھی ہمارا مرونے میں دعا کرتا تھا وہ ہمیں آپ سے دکھا رہا ہے یہ ایشو ہے دونوں ممالک جہاں وہ ایک دوسرے سے شکایت کرتے رہے ہیں اور انزام بھی لگاتے رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں ملٹن گروپس ہیں جو کراس بورڈر ٹیکس کرتے ہیں پاکستان کے ایران کو بہت عرصے سے کہہ رہا ہے اور ایران بھی پاکستان کو یہ کہتا ہے آ رہا ہے تو اس مسئلے کی کوئی ریزیلوشن نہیں ہوئی لیکن تب بھی میں کہوں گی ظاہر ہے کہ ایران کو جب اتنے چینلز آف کمیونکیشن اوپن تھے جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا تو پھر کیا ضرورت تھی ایک دم سے اس طرح کی سٹرائک کرنا جو کہ ایک ہسٹائل ایک تھا یہ کوئی فرنڈلی ایک تو نہیں تھا نا کہ آپ انٹرنیشنل لوگ کو وائلیٹ کر کے ملک کی سوورنٹی کو وائلیٹ کر کے آپ نے اس طرح سے سٹرائک کی تو اب مشکل ہے کہنا ان کے موٹیوز کیا تھے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اسی دن جس دن پاکستان پہ انہوں نے ائر سٹرائک کی تو انہوں نے سیریا اور اراک پہ بھی کی تو ایک پہلو اس کا میرا خیال ہے یہ ہے کہ لگتا ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کافی حد تک اپنے ڈومیسٹک دباؤ کے نیچے ہے ڈومیسٹک پریشر ہے ان پہ جب سے کرمان میں وہ بہت بڑا سا ٹیروریسٹ آپ کو یاد ہوگا جس میں سو کے قریب لوگ مارے گئے تھے اس کے بعد سے میرا خیال ہے ایرانین لیڈرشپ پہ یہ پریشر ضرور رہا ہے ان کے ملک کے اندر سے کہ جی آپ سیکیورٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں لیکن ان کا یہ کرنا میں سمجھتی ہوں بہت ہی بڑی غلطی تھی دوستو جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ جو پاکستان کی میڈیا وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ بھارت ان سبشلیوں کے پیچھے ہے اور بھارت کو یہ سمجھ نہیں کرنا چاہیے دوستو پاکستانیوں میں یہ شروع سے رہا ہے کہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہوتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا آروب جو ہے وہ بھارت پہ لگا دیتے ہیں دوستو اسی لئے جو آج پاکستان کی پڑھی لیگی جو پبلک ہے وہ یہ بات جان چکی ہے کہ پاکستان کی جو میڈیا وہ صرف صرف جھوٹ بولتی ہے وہ صرف صرف ایسائی کی کہنے پر یہ سب ریپورٹ جو ہے وہ بناتی ہے لیکن اگر سچی بات کیا جائے تو پاکستان کے ہی کرنا میں جس کی وجہ سے دنیا کا کوئی بھی ملک پاکستان سے خوش نہیں ہے دوستو ایران ایران آج پاکستان کے ساتھ پہلی بار ان کی ریلیشن خراب نہیں ہوئے یہ ریلیشن اس ٹائم سے خراب ہوئے جب بلوزدستان میں جو ایران کے دوسمن جو ہے وہ رہتے ہیں اور وہاں پہ پاکستانی آدمی ان کو جو ہے وہ ہتھیار ان کو کھانا ان کو سب کچھ موہے کراتی ہے اور یہ بات ایران نے بھی کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس بات کا دھیان دے کہ جو کچھ وہ آتنگوادیوں کو پالنے کے لیے کر رہے ہیں جو کہ ہمارے خلاب کر رہے ہیں تو ان کو روکا جائے اگر وہ ان کو نہیں روکیں گے تو پھر ان کے خلاب جو ہے وہ ہم کروائی کریں گے اور جب کروائی کی بات ہوتی ہے تو پاکستانی جو ہے یہ بات بولنے لگتے ہیں کہ ہم پہ کروائی ہو گئی لیکن پوری دنیا بار جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آتنگوادیوں کا ایک اڈا بن گیا ہے جہاں پہ ہر آتنگوادی سنگٹن جو ہے وہ وہاں پہ کام کرتی ہے اور دوستو اسے لیے دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ پاکستان پہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں دوستو ایران ہی کیا اب تو دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان جتنے آتنگوادی ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے کیونکہ یہ صرف ایک دیش کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ اگر اٹیک ہوگا تو یہ آتنگوادی ایک ہی دیش کو ٹارگیٹ نہیں کریں گے دنیا کا ہر ملک کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو بس آج گڑوں میں ہیتا ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگا ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک آمی چینل ہندوستانی سپیشل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو ٹیسٹنگ ویڈیو لات رہتے ہیں ملیں گے سنگوڑوں سے تتبہ کریں ہندوستانی سپیشل